وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کرنے پیٹھ گیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ تنہا تھا ہجرے میں تھا اپنے بند کمرے میں تھا اپنے رب کو یاد کیا اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگے اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسوں اتنے قیمتی ہیں ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرشِ الٰہی کا سایہ نصیب ہو عرشِ الٰہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوں کے بدلے میں رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے جہاں آنسوں گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسوں بہانے کا عجر اور صلح رکھا لیا ہے یہ گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے یہ اندر کی صفائی اور سترائی کا سبب اور ذریعہ ہے میرے اور آپ کے حقوں مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کرو تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دے جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا بچہ روتا ہے تو مان دودھ دے دی جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤزاری کرتا ہے اجز کرتا ہے انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برست نہیں ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے